نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جوٹوب چینل میں آپ کا سواگت ہے چائنیز لیسون کی بکری روکنے کے لیے کمیشنر کے سکت نردیس ہیں آنے والے دنوں میں چائنیز لیسون پر ہوگی سکت کاروائی کسانوں کو سکتا ہے پائدہ جہاں کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں دیس بر میں چائنیز لیسون کی برمار ہے یعنی چائنیز لیسون دڑلے سے بکرا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اتر پردیس میں کمیشنر نے چائنیز لیسون کی بکری کو لے کر سکت نردیس دیئے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ منڈلا یکتہ کھلیس سنگھ کیا دیکھتا میں کر کریتر راج وصولیم راج سوکاریوں کی نماسک سمکشہ بیٹھے کے وہی جس میں خاد سرکشہ بواقعہ دکاریوں کو سکت نردیس دیئے گئے ہیں کہ چائنیز لیسون پر شکت کاروائی کی جائے اور جو جرمانہ چائنیز لیسون پر لگایا جاتا ہے اسے سمیہ پر زمان کر رہے ہیں اور چائنیز لیسون پر جرمانہ بڑھائیں جیہاں دوستو انہوں نے کہا کہ بازار میں چائنیز لیسون کی بکری بلکل نہیں پائے سمکشہ میں پایا گیا کہ لکشہ کے ساپیک سے ابھی تک چائنیز لیسون پر کاروائی بیادی کم ہو رہی ہے جیہاں دوستو کمیشنر نے سکت نردیس دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنیز لیسون کو پورن روپ سے بھارتی بازاروں سے بند کرنے کی آؤ سکتا ہے کیونکہ بھارتی لوگوں یا عام جنتہ کے سواستے کے ساتھ چائنیز لیسون کھلوار کر رہا ہے یعنی سواستے کے لیے چائنیز لیسون بیادی خطرناک ہے ایسے میں چائنیز لیسون پر سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے جیہاں دوستو کمیشنر کے سکت نردیس کے بعد اگر چائنیز لیسون پر سکت کاروائی ہوتی ہے تو آنے والے دنوں میں بھارتیے کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا بھارتیے لیسون کی ڈیمانڈ بڑھنے سے لیسون کے باؤں میں اچھی کاسی تیجیب بھی بن سکتی ہے دوستو آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ چائنیز لیسون پر کمیشنر کے آدیس کے بعد سکت کاروائی ہوگی کومنٹ میں آپ بھی اپنی رائے ضرور بتائیں دنے والے